بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ورکم بیکٹو سمارٹ ایمیشنز ہوپسو آپ سب خیریت سے ہوں گے کیا دیازم یونیورسی اسلامباد میں ایمفل کے پروگرام میں ایمیشن کے لیے ڈپارمنٹ کی کتنی سیٹیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے سٹوڈنٹس کا یہ سوال ہے اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو سٹوڈنٹس میں جواب دوں گا اس کا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام اہم ایم اپنرس کا جو نوٹسکیشن ہے وہ آپ تک پہنچ سکے سرونس اگر ہم بات کریں ایمفل کے پروگرام میں ایڈمیشن کی سیٹوں کی تو اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ پروگرام کی ڈیفرنٹ سیٹیں ہوتی ہیں مینیمم کتنی ہو سکتی ہیں میکسیمم کتنی ہو سکتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں مینیمم جو ہیں وہ بیس سیٹیں ہوتی ہیں ہر پروگرام کی ہر ڈیپارمنٹ کی ڈیفرنٹ سیٹیں ہوتی ہیں کسی کی بیس ہوتی ہیں کسی کی پچیس سیٹیں ہوتی ہیں اور کسی کی تیس ہوتی ہیں اور تیس سے زیادہ نہیں ہوتی تیس باتیس تاک میکسیمم اتنی ہی سیٹیں ہوتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈپارمنٹ کے پی ایچ ڈی والے جو وہ پروفیسر صاحبہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کچھ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کتنی سیٹیں جو ہے کتنی سیٹوں پر سٹونٹ پر ایمیشن دیتے ہیں ڈیفرنٹ جو ڈیپارمنٹ ہے ان کی ڈیفرنٹ سیٹیں ہیں بیس بھی ہو سکتی ہیں پچیس بھی ہو سکتی ہیں اور تیس بھی ہو سکتی ہیں تو سنٹ تیس تک جو ہے وہ اس کی لیمٹ ہے ہم پھر کے پروگرام میں ہیں ایڈیویشن کے لیے تو اس کے حوالے سے سنٹ کا سوال ہوتا ہے تو میں نے کہا جلے آپ سے ویڈیو بنا کر شیئر کر دیتا ہوں پھر بھی اگر آپ کو کچھ سوال اور اس حوالے سے کمٹس کر دیں میں آپ کو جالدہ جالدہ پڑائی کرنے کی کوشش کروں گا تو وہاں میں یاد رکھیں گا ہم ملکات کرتے ہیں بہت جالدہ پھر نیکس ویڈیو میں خدا حافظ